بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ یقیناً عذابِ الٰہی ہے اور اس کے لئے ہم حاضر ہوئے ہیں دربارِ آلیہ جناب امام بری سرکار کی درگاہ پر یہاں پر ہمارے ساتھ شریکِ گفتگو ہیں جناب سجادہ نشین پیر سید حیدر علی گلانی صاحب سجادہ نشین دربارِ آلیہ امام بری سرکار جانشین دربارِ آلیہ رتی ہوتر شریف ان سے ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ عذابِ الٰہی کے اسباب ہیں ہمیں اس صورت میں کیا اقدامات کرنے چاہیے اور ان سے ہم دعا بھی لیں گے اور انشاءاللہ اس سے فیضیاب بھی ہوں گے السلام علیکم پیر صاحب پیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ہمارے ملک پہ اس وقت وبا پھیلی ہوئی ہے بلکہ پوری دنیا میں اس وقت تقریباً کوئی اکتیس لاکھ ساٹھ ہزار افراد اس مرز میں مبتلا ہو چکے ہیں کوئی دو لاکھ انیس ہزار افراد جانب حق ہو چکے ہیں پاکستان میں تقریباً پندرہ ہزار افراد اس مرز میں مبتلا ہو چکے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عذابِ الٰہی ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میرے نزدیک کوئی بھی چیز بری نہیں ہوتی اس کا استعمال جو ہے وہ اچھا یا برا ہوتا ہے آپ میڈیا کے ذرا جو کیمرہ لے کے پھرتے ہیں اس کو آپ اگر کنسٹرکٹیو کام پلے استعمال کریں گے تو اس کا استعمال اچھا ہو جائے گا لیکن یہی اگر آپ لوگوں کے ایپ ڈھونڈنے پہ ان کو بلیک میل کرنے پہ اپنا ٹائم سرف کریں گے تو یہ استعمال اس کا برا ہو جائے گا اسی طرح جیسے کسی چیز کا استعمال اچھا ہے برا ہوتا ہے نا تو کسی بھی چیز کے دو آسپیکٹس ہوتے ہیں ایک جس کو آپ پوزیٹیو یعنی مصبت کہتے ہیں اور ایک جو نیگٹیو جس کو منفی کہتے ہیں میرے نزدیک کرونا کے بھی دو پہلو ہیں ایک منفی ہے اور ایک مصبت ہے اگر منفی پہلو بھی بات کریں تو یقیناً جو بات جس طرح جا رہی ہیں دنیا بھر میں تو ایک منفی پہلو ہے کہ لوگوں کی جانے جا رہی ہیں لوگوں کے پیارے ان سے جدا ہو رہے ہیں اور پھر اس طریقے سے ہو رہے ہیں کہ ان کو مووی دیکھنے نہیں دیا جاتا آخری رسومات بھی ادا نہیں کی جا سکتے ہیں تو یہ تو اس کا ایک منفی پہلو آگیا لیکن اس کا ایک مصبت پہلو جو میرے نزدیک ہے وہ یہ کہ میرا یہ ماننا ہے کہ ایسی چیز کبھی بری ہو نہیں سکتی جو آپ کو آپ کے رب سے ملا دے صحیح جب سے یہ کرونا والی وبا آئی ہے یہ ایس سے پہلے بھی جو دیگر ایسی وبایں آتی رہی ہیں تو دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ لوگ جو دین سے بہت دور چلے جاتے تھے ان کو دین کے پاس آنے کا مقاملہ ہے بلکل صحیح آپ نے یہ دیکھا کہ جب سے یہ معاملات چلے ہیں تو پاکستان بھر میں کیا دنیا بھر میں ازانیں دی جا رہی ہیں گو کہ یہ ایک بلکل مختلف ٹوپک ہے کہ آیا اس ٹائم پہ ازانیں دی جانے چاہیئے نہیں اس میں مختلف آ رہا ہے لیکن جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے پر پابندی تھی وہاں پر بھی اب ازانیں دی جا رہی ہیں تو یہ ایک اس کا مصبت پہلو ہے اگر ہم اس کو اپلائے کریں پاکستان پہ یا دیگر جو آپ کی اسلامی ریاستیں ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جس بندے کے ہاتھ میں عام حالات میں آپ نے کبھی تسبیح نہیں دیکھی تھی وہ بھی تسبیح اٹھا کے پھر رہے ہیں ایسے ہی ہے اور پھر صاحب بہت بڑی تعداد میں ہم نے دیکھا ہے غیر مسلم جنہاں وہ دار اسلام میں داخل ہوئے ہیں ہمارے ایک سناخان ہے وہ سپین میں مقیم ہیں تو انہوں نے سپین میں اپنے اس ورک پلیس میں باہر نکل کے انہوں نے ازان دی تو آس پاس کے جتنے وہ سپینش لوگ جو ادھر ریزیڈنٹ سے انہوں نے ان کو یہ طریقہ نہیں پتا کہ انہوں نے سبحاناللہ ماشاءاللہ کرنے انہوں نے تعلیہیں مار کے اس کو اپلی شیئر کیا تو پھر انہوں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ آپ روز کیا کریں کہ میں بڑا سکون مل رہا ہے اسے تو دیکھیں یہ تو ایک بڑی پوزیٹیف چیز ہے تو میرا جو ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں درباج شریف پر کافیر صاحب اٹھا تو مجھے چیز وہاں سے ملی تو میں جب اس آسپیکٹ سے ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ چیز قطن بری نہیں ہو سکتی جو آپ کو اللہ سے قریب کر رہتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک مشکل وقت ہے تو لیکن مشکل وقت یہ انبیاء پہ بھی آیا ہے آج سے پہلی قوام پہ بھی آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بازے فرما دیا کہ فائن نامال اسری اسرن ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو جب آسانی موجود ہے ہر مشکل کے بعد تو اس مشکل کو اس طرح نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے آگی وہ با انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کریں گے پیر صاحب یہ جو فوت شدگان ہوتے ہیں جو مسلم ممالک میں ہیں ان کو جنازہ ان کا نہیں پروپر طریقے سے کوئی پڑھا رہا ان کو دفنانے نہیں دیا جا رہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین میں اس کی کیا گنجائش ہے کوئی ان کا جنازہ اس طرح پڑھانے کی دیکھیں اگر دین کی بات کریں جو دین محمدی ہے خالص تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس میں سختی نہیں ہے جب ایسی وبائیں آفات آئیں تو اس میں نرمی کا پہلو دکھایا گیا دین کے معاملے میں تو اس میں نرمی ضرور ہونی چاہیے لیکن ایسے میں جو پیر حضرات ہوگئے علماء حضرات یہ سامنے خود آئیں اور حکومت سے کہیں کہ ٹھیک ہے ہم جنازہ پڑھاتے ہیں بلکل صحیح کہ اگر یہ کام تو نہیں ہے کہ جب ایسا موقع آئے تو تمام پیر حضرات بھاگ کے رپوش ہو جائیں علماء حضرات اپنے آپ کو سائیڈ لائن کر دیں تو ٹھیک ہے مشکل وقت ضرور آتا ہے لیکن یہ کہ کم از کم دیکھیں جو میں اپنے آپ کو تو نہیں کہوں گا لیکن جو علماء حضرات ہوگئے بڑے مشائح ہوگئے یہ لوگ فیس آف ڈا نیشن ہوتا ہے کسی قوم کا چہرہ ہوتے ہیں یہ لوگ تو اگر قوم کا چہرہ اگر ایسی مشکل کو دیکھ کے بھاگنے کی کریں تو پھر عوام میں ایک افرہ تفریح پھیا دیتی ہے تو ایسی آفات یہ تو کچھ چیز ہی نہیں میں ہسٹری پڑھ رہا تھا دنیا کی تو اس سے بڑی بڑی آفات آئیں ہیں اور اس میں ڈیٹ ٹول بھی بہت زیادہ رہا ہے تو یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اور خاص طور پر ہم لوگوں پر مسلمانوں پر تو یہ کرم رہا ہے کہ جیسے یہ معاملہ ہمارے ملک کی طرف آئے تو رمضان شریف کا مہینہ آگیا بلکل سے تو ایک جو تاثر جا رہا تھا کہ لوگ بھوکوں مر جائیں گے تو وہ رمضان میں ہر بندہ اپنے جو تجوریاں ہوتی ہیں وہ کھول دیتا ہے تو اللہ کا کرنا ایسا ہو کہ اس ماہ مبارک کی برکت سے یہ معاملہ تو ایک سائیڈ پر رہا گیا اب آپ جگہ دیکھیں افطاریوں کے لیے سمان دیا جا رہا ہے راشن دیا جا رہا ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جنازہ پڑھانے میں بھی گنجائش موجود ہے صحیح اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں جنازہ ہونا چاہیے تو حکومت وقت کو چاہیے کہ ایسے علماء مشاہد کو سامنے لائیں کہ جو چاہیں کہ بھی ہم خود آگیاں اور جنازہ پڑھائیں تو انہیں پڑھانے دیا جائیں اچھا پیر صاحب یہ جو جماعت پر پابندی لگی ہے مسجدوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تین سے پانچ افراد ہی نماز ادا کریں اور اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے باہر موالک میں ڈیسٹ ٹول چل رہے ہیں اور جیسے وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فیزیکل انٹریکشن سے اور یہ ڈیسٹنس مینٹین نہ کرنے سے پھیل رہا ہے تو ایسے حالات میں تو ہمیں ہمارے دین نے سیفٹی کی ترقیب دی ہے تو ہمیں ضرور اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہیے لیکن ہوتا ایسا ہے کہ میں کچھ دن قبل جب یہ معاملہ پاکستان میں زیادہ اٹھا ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ پرائم نسٹر عمران خان یہ کسی کرنٹینہ کے افتتح کے لئے گئے تو انہوں نے خود ماسک نہیں لگایا ہوا تھا تو مجھے وہ چیز یاد آگی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تو اس نے کہا کہ میرا بچہ میٹھا بہت استعمال کرتا ہے تو آپ اسے ترقیب دیں میٹھا نہ استعمال کریں تو آپ نے کہا اسے کل لے کے آنا جب کل لازر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ بچے کو ترقیب تھی اس نے کہا کہ میٹھا کھائے کریں تو عورت بڑی پریشان سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ٹائم بچہ تاگر آپ کل ہی یہ ترقیب دیتے تو آپ نے فرمایا کہ کل میں نے خود میٹھا استعمال کیا ہوا تھا تو یہ جو آپ کے کہتے ہیں یہ آپ کا عمل بولتا ہے اب جب پرائم نسٹر کرنٹینہ آگئے تو انہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا احتیاطی تحبیر سامنے تھی تو لوگوں میں ایک تاثر پھیل گیا کہ یہ شاید ویسی باتیں بنائی ہیں اتنا مسئلہ اگر ہوتا تو آپ کو سکیور کرتا ہے پھر کیبنٹ کی میٹنگ ان دنوں چل رہی تھی کافی ساری تو اس میں بھی کوئی سامنے آپ کے نظر نہیں آتا تھا کوئی احتیاطی تحبیر کیوں تو یہ جو چیزیں اس سے لوگوں نے یہ خاص کیا کہ یہ کرونا کی حقیقت اور پھر یہ ایشو لازمی لوگوں نے اٹھایا علماء نے بھی اٹھایا کہ اگر آپ کی سبزی منڈی کھلی ہوئی ہے اور اس میں لوگوں کا انٹریکشن بھی بہت اپس میں کلوز ہوتا ہے تو ایسی جگہوں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کرونا نہیں پھیلے گا شاید تو مساجد میں ہی پھیلنا ہے تو یہ پھر ایک ریزن بنتی ہے تو ہونا ہی چاہیئے تھا کہ اگر آپ نے بند کرنا تھا تو آپ تمام چیزیں بند کرتے ہیں اگر آپ تمام چیزوں کو لوگ ڈاؤن کرتے تھے پھر آپ مساجد کی طرف آتے تو پھر کسی کو اتراز نہ ہوتا تو ویسے ہمارے جو اسلام میں ہے وہ فرض نماز ہو گیا یا آپ کی جماعت ہو گی اس کی افضلیت ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ نماز ہوتی نہیں ہے جماعت کے وقت تو اگر کوئی ایسا ایشو آجے تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ثابت بھی ہے کہ تیز بارش میں بھی آپ نے جماعت میں لوگوں کو آنے سے منع فرما دیا تو اب دیکھیں یہ جو جتنے جو بھی کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کرتے رہے ہیں یہ ہمارے لئے کرتے رہے ہیں بلکل کہ آنے والے دنوں میں جو میری امت ہوگی ہماری اصلاح ہو سکے ایک ان کو فٹ سٹیپس ملنے چلنے کے لئے ایک راستہ ملنے تو اگر ان رستوں پر چلا جائے تو بڑی آسانی ہے مسئلہ سارا دین سے دوری کا آ جاتا ہے یہاں پر آپ نے کسی بھی قوم کا جو جس میں ایک فٹ سٹیپس آپ دیتے ہیں کہ قوم نے چلنا کیسے تو اگر وہ قوانین ہی نہ ہو یا ان کو لاغو نہ کیا جا سکتے یا ان پر عمل درامت نہ ہو تو پھر وہ کوئی بھی چیز ممکن نہیں ہے خواہ وہ دینی اعتبار سے ہو یا دنیا اعتبار سے ہو تو اگر تو آپ قرآن کریم میں جو احکامات درج ہیں جو قوانین موجود ہیں اگر ایک زمانہ پہلے درج ہو چکے ہوتے اپلائی کر چکے ہوتے تو پھر ہی آج یہ مسئلہ نہ ہوتا کہ اس معاملے میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ چیزیں بڑی واضح ہوتی ہیں بلکل صحیح پھر صاحب ابھی ہمارے پروگرام میں وقت ہے ایک شورٹ پریک کا ناظرین ابھی ایک شورٹ پریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں شپیر صاحب یہ بتائیے کہ بزرگان دین کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے ابھی جو ہماری ملک پر صورتحال چل رہی ہے توبہ کا وسیلہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح ہمیں توبہ کرنی چاہیے لام حالہ اس چیز میں مشایخ اور علماء کا ایک برپور کردار ہونا چاہیے لیکن سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کیا یہ تمام مشایخ اور علماء ایک پیچ پر خود موجود ہیں یا نہیں ہیں دیکھنے میں آیا کہ علماء ماں بین بھی ایک جنگ جا رہی ہے مختلف مسائل کو لے گئے چودہ سو سال پہلے کے مسائل کو لے کر ایک مٹ بھیور کی کیفیت ہے میں نے پرامنسٹر عمران خان کو بھی اس کو وزیر داخلہ صاحب کو بھی ایون آرمی چیف صاحب کو بھی لیٹر لکھا تھا کہ سوشل میڈیا یا تو تھوڑا کنٹرول کیا جائے یا اس کے اوپر کوئی چیک ان بیلنس رکھا جائے کہ جہاں پر ہم جیسے بہت سے لوگ وہ اپنا بیان اس کے پر داغ دیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اپنے پیروں کاروں کو لڑنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں وہ نیچے آپس میں اچھی خاصی ان کی گرمہ گرمی ہوئی تھی ہے تو جب علماء اکرام اور پیر ذرات ایک پیچ پر نہیں ہوں گے ان کے جو سوچنے کا طریقہ کار مختلف ہوگا ہر چیز کو پرکھنے کا طریقہ کار مختلف ہوگا تو ایسے میں جب وہ ایک پیچ پر نہیں ہیں گے تو وہ امت کو کیا بتائیں گے بلکل صحیح بات ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ إِلَّا مِمْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ کہ کتاب کی بات میں جو اہلِ علم نے اختلاف ڈالا وہ آپس کی زد کی وجہ سے ڈالا تو یہ جو آپس کی زد صاحبِ علم لوگوں میں چل پڑی ہے اگر یہ زد ختم نہیں ہوگی تو یہ کبھی بھی عوام کو کسی ایک طرف قائد کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ پرائنسٹر کا ایک کو جو ٹیلی تھون چلا چلا تھا تو اس کے اوپر ایک عالم ادین نے آکے دعا مانگی تھی دعا مانگی اور دعا سے پہلے انہیں چند حفاظ کہے تو میرے نزدیک میں اکثر ہی کہتا ہوتا ہوں کیونکہ مولا علی سرکار کا فرمان ہے کہ انسان وہ وید مخلوق ہے جس کا زہر اس کے الفاظ میں ہے بلکل صحیح تو یہ جو الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے یہ بڑی احمیت کا حامل ہوتا ہے تو شاید میں چونکہ وہ ایک بڑے عالم ادین ہیں میں ان کے بارے میں نہیں کہتا ہے لیکن شاید الفاظ کا چناؤ ادھر مناسب نہیں تھا مناسب نہیں اگر اس کو ایسے لے لیا جاتا ہے کہ ہم تمام لوگ بحیثیت قوم ہم اس قدر گمراہ ہو چکے ہیں کہ جھوٹ فریب زخیرہ انتوزی معاشرے کے دیگر جتنے بھی عیب ہیں ہم میں موجود ہیں تو ایسے عیبوں کے موجود ہوتے ہوئے خرام اللہ کی نرازگی مول لے رہے ہیں تو پھر کسی بھی جو بیٹھا ہوئے وہاں پر لوگ تھے ان کو اتراز نہ ہوتا کیونکہ سب کو کبر کر دیا اور میرے حساب سے جہاں پر صاحب علم لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پر بات کرنے کا انداز بھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنے سے شروع کرتے ہیں صحیح تو وہاں پر چونکہ ایک سٹارٹ تھوڑا سا میرے حساب سے غلط ہو گئے جیسے میں نے کہا وہ عالم دین ہے اور بہتر جانتے ہیں تو اس سٹارٹ کی اس سے معاملات آگے چلے صحیح اب وہاں پر جو دوسرا پہلو دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر ایک بات ہو چکی تھی تو اس کو چاہیے تھا کہ دوسرے انڈ سے لائٹ لے لیا ہے کہ شاید مولانا کا مقصد سب کو شامل کرنا نہیں تھا اچھے بھرے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ صرف میڈیا کی بات نہیں ہے آپ پولیس کا محکمہ دیکھ لیں آپ پولیٹیشنز کو دیکھ لیں میں کہتا ہوں باقی چیزیں کو چھوڑیں آپ پیر حضرات کو دیکھ لیں اچھے بھرے افراد آپ کلمہ کو دیکھ لیں اس میں بھی ایک بہت سے دو کٹیگریز بنائی گئی ہیں علماء حق اور سوگی بات کی گئی تو یہ علماء حق اور سوگی بات کیوں چلی یہ پتا چلا کہ کچھ ایسے علماء موجود تھے جو لوگوں کو ڈی ٹریک بھی کرتے ہیں تو یعنی کہ اس معاشرے میں تمام لوگ اچھے نہیں ہیں کوئی کٹیگری آپ مکمل طور پر اچھی نہیں کہہ سکتے اقلے کل یہ مکمل صرف اللہ پاک کی ذات ہے آپ درباروں کے معاملات دیکھ لیں کئی درباروں کا ایسے معاملات ہو رہے ہیں جو عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہیں اور اسی وجہ سے درباروں کا نام بھی بدنام ہو رہا ہے جی بلکل تو اس کا مطلب ہے کہ اچھے بورے لوگ تو ہر جگہ موجود ہیں ہر جگہ موجود ہیں وہ تھوڑا سا سٹارٹ کا انداز اگر یہ بات میری مولانا تک پہنچی تو شاید وہ اس سے اختفاء کریں کہ ان کا تھوڑا سٹارٹ کرنے کا جو طریقہ کار تھا وہ شاید میری نظر میں مناسب نہیں تھا اگر وہ مناسب لفاظ ہوتے تو شاید ایسے معاملات نہ ہوتے لیکن پھر دوسری سائٹ سے ایک اتنا بڑا ریاکشن آنا کہ یہ بھی نہ دیکھنا کہ یار ایک بندہ اتنے بڑے لیول پہ تبلی کرتا ہے تو تھوڑا اس سے اگر ان کو ایک کشن دیئے دیئے تھا مولانا سے ضرور کہہ دیئے تھا کہ آپ نے جس طریقے سے بات سٹارٹ کی وہ حال تھی ایسے نہیں ہونا چاہیئے تھا لیکن ان کو اتنا زیادہ بلیم کرنا پھر ان کو معافی ہوانا اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ میں یقیناً میں کبھی اس طرح کسی کی ذات کا جب معاملہ آجائے میں بات نہیں کرتا لیکن مجھے ضرور اس چیز کا ایک وہا ہے انتظار ہے کہ اگر اس کو واضح کیا جائے کہ مولانا نے جو معافی مانگی وہ مانگی کیوں یا تو وہ اگر تو ہوئی سمجھ لیتا کہ میں نے جو ادھر الفاظ بیان کی وہ غلط ہے دلازاری ہوئی ہے تو پھر تو ان کا معافی مانگنا سمجھ میں آتا ہے لیکن اگر تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جو بات کی وہ سرے سے غلط ہے یہ اب دو مختلف پہلو آگے نا اس چیز کے تو اگر تو بات سرے سے غلط ہے تو پھر یہ ایک آپ کہتے ہیں نا کہ وہ ابجیکشن ہے اس عالم دین پہ کہ بھی انہیں بات غلط کی لیکن اگر صرف دلازاری کرنے پہ تو پھر میں نے ان کی گفتگو سنی تھی جعوید چودری صاحب ہمارے سینئر انکر ہیں ان کی پروگرام میں میں نے سنا تھا میری اپنی رائے ہے مطلب ان سے بہت چھوٹا ہوں بھی مجھے ان کی صحفت بہت بڑی ہے مولانا تارجیمید صاحب نے یہ بات کہہ دی تھی کہ میں نے یہ بات محاورتن کی ہے کوئی بھی بات اگر آپ اس میں سب کو شامل کرتے ہیں تو اس میں سارے لوگ شامل نہیں ہوتے کسی بھی جگہ پہ اس کو مکمل نہیں کہا جاتا مطلب بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صحیح ہوتے ہیں تو اس کا میرا مقصد سب لوگوں کو کہنا نہیں تھا تو میرے خیال سے یہ بات کافی تھی بجائے اس کے جعوید زودج صاحب نے پھر ان کو فورس کیا کہ مولانا صاحب آپ اس بات پر معذرت کرتے ہیں ان کا بڑا پانہ پھر ان نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر سب کی کسی کی دیلہ زاری ہوئی ہے میرا مقصد سب کو کہنا نہیں تھا اوورحال جو زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ برا حال ہے یہ ہمارے ایک محابرہ بولا جاتا ہے کہ پہلے تو لو پھر بولو بلکل صحیح یہ اسی لیے بولا جاتا ہے کہ آپ یہ دیکھنے کے آڈینس کیسی ہے اگر تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہونے کہ آڈینس بہت اچھے لیول کی ہے ان کا جو ذرف ہے بہت آلہ ہے سوچنے کا لیول وہی ہے جس پہ آپ بات کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں تو پھر تو بات ٹھیک ہے لیکن جب آپ چونکہ آپ ایک بڑے لیول کے آدمی ہیں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہی کہ جس لیول پہ آپ بات کر رہے ہیں وہ لیول شاید وہ نہیں ہیں جو آپ کی والٹو کیج کر رہے ہیں ایک میں نے کسی زمانے میں ایک کہانی سی پڑی تھی اس میں تھا کہ شخصہ وہ جنگل گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک شکاری آتا ہے وہ توتوں کے لیے جال بچھاتا ہے تو روز وہ اچھے خاصے توتے پکڑ کے لے جاتا ہے تو اس نے کہا یار میں ان توتوں کو سکھاؤں گا کہ ہم نے اس کا دانہ ضرور چکنا ہے لیکن اس کے جال میں فسنا نہیں ہے تو اس نے اچھا خاصا ٹائم لگا کے ان توتوں کو سمجھایا جب شکاری آیا تو اس نے جال بچھایا تو توتے ہی کہتے جا رہے تھے کہ ہم نے دانہ ضرور کھانا ہے پھر جال میں نہیں ساتھ ہی جال میں جاتے بھی جا رہے تھے تو اب یہ کہ ان توتوں کا وہ لیول نہیں تھا کہ اس کی بات کو سمجھ سکتا ہے تو یہاں پر بھی ریکھیں آپ جب بہت بڑی کوئی علمی دلیل دیتے ہیں تو آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آگے بیٹھے ہوئے لوگ کیسے ہیں بات ریاستہ مدینہ کی اکثر ہوتی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی ایسی بات ہوتی تھی جس سے آپ کو پتا چلتا تھا کہ عام لوگ حضم نہیں کر سکتے تو پھر وہ صحابہ کرام کی جماعت میں وہ بات کرتے تھے عام لوگوں کے سامنے نہیں کرتے تھے انہیں پتا تھا کہ یہ اتنی بڑی بات ہے یہ لوگی حضم نہیں کر پائیں گے بلکل یہ آپ نے بلکل سمندر جو ہے وہ خوزے میں بند کر دیا ہمارے ذہن بہت چھوٹے ہیں ہم جب کوئی ایسی بات ہوتی ہیں تو ہم فوراً اس معاملے پر آئے تھے کہ یہ بات میرے خلاف کی تو اب بے شک انہوں نے مہاورتن کی ہو لیکن ان کی بات کو لے لیا لیکن جو بھی ہوا اس کے بعد ٹھیک نہیں ہوا اس کو تھی تھا کہ اتنی ہوا نہ دی جاتی بہتر تھا اس کو وائنڈ اپ کر دیا جاتا تو آگے اللہ خیر کرے شپیر صاحب کوئی آپ عوام کے لیے کوئی ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح احتیاطی تدابیر کی جائے کیا توب و استغفار کی جائے پروردگار ہمیں اس محلق مرض سے بچائے ہمارے ملک کو اس وبا سے محفوظ رکھے جانتا کہ باتوں کی بات ہے وہ تو فرائز میں شامل ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں چونکہ کرونا آگیا تو میں نے پانچ فقی نماز شروع کر دی تو میرا یہ عمل قبل قبول ہوگا ٹورڈز کرونا تو ایسی چیز نہیں ہے وہ ایک فرض عبادت ہے آپ کر رہے ہیں صحیح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ آپ کوئی طور پہ جا رہے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ میری زنگی بڑی عجیب سی زنگی ہے تو اللہ سے کہو مجھے میرا سارا رزق دے دیں میں چاہتا ہوں میں کھا پی کے مار جاؤں لیکن اچھی زنگی گزاروں آپ نے اللہ کے زور جا کے جب اس کی یہ بات رکھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق تو مل جائے گا لیکن چونکہ ساری زنگی کا رزق ہوگا تو اس کے بعد وہ زندہ نہیں رہے گا افتہ دیس دن پندرہ دن بیس دن جو بھی اس کا ٹائم بنتا ہے کہ اس ساری زنگی رزق جو ایک بار مل گیا تو انہیں کہا کہ اس کی فرمائش ہی ہے تو لہذا اگر مہربانی کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ٹھیک ہے کون فیہ کون ہو جائے تو ہو گیا تو کچھ ٹائم بہت جب موسیٰ علیہ السلام کو خیال آئے کہ میں اس شخص کا پتہ کروں کہ وہ کہاں پا ہے تو جب آپ گزر وہاں سے ہو تو آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا مجمع وہاں پر لگا ہوا ہے تو بڑے پریشان ہوئے کہ جگہ تو بیران ہوتی تو آپ جب وہاں پر گئے تو دیکھا وہ شخص وہیں اندر موجود تھا تو یہ آپ کے لئے بڑے شاکنگ قسم کی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا تھا کہ اس کی عمر ختم ہو جائے گی تو جب اللہ کے حضور پیش ہوئے تو آپ نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے مجھے تو یہ بولا تو آگے تو خواب بندہ زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کیا تو نہیں دیکھا کہ میں نے جو رسک اس کو دیا اس نے اٹھا کے ہمیں بھی یہ دیکھنا ہوگا یہ جو ماضی میں جتنے واقعات اب کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ چیزیں نہیں پتا تھیں آپ اللہ کے نبی تھے ملکل سکھ لیکن یہ جو واقعات جتنے بھی ہوئے اور کلم بند ہوئے یہ ہم لوگوں کے لئے ہوئے ہماری صلاح کے لئے تو اب ہم لوگوں کو یہاں پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سا عمل ہے جو آپ کو کسی بیماری سے بچا سکتا ہے تو وہ جو عمل آپ کو کسی میں ایک جگہ ایک میڈیا چینل پر میں نے بات کی شاید کبائر کا چینل تھا پلس تین سے وہ لوگ آئے ہوتے تو ان کے سامنے جب میری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ویکسین بھی ابھی تک تیار نہیں ہوئی تو یہ تو آگے ورس ہوتا جائے تو میں کہا میرے پاس اس کی ویکسین موجود ہے اور وہ بالکل اس کی کاؤسٹ بھی نہیں ہے فری آف اینی چارج ہے بلکل آپ ضرور استعمال کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے ضرور بتائیں ہم لوگوں کو بھی بتانا چاہیں تو میں نے ان سے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو میں نے جس کو رسک اتا کیا اور اس نے آگے دے دیا تو میں اس کی زندگی میں طوالت دے دوں گا تو جب زندگی میں طوالت آئے گی تو پھر بیماری تو اب کچھ نہیں کہہ سکتا تو اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں طوالت آئے یہ کرونا جیسی غباء میں بھی ہم محفوظ رہے ہیں ہم مرے نہیں تو پھر ان کو اپنے مالوں میں سے خرچ کرنا ہوگا جزا کر اللہ جب قرآن کریم میں چند ایسی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو روز محشر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے تو ان میں سے ایک کٹیگری جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو روز محشر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غمگین ہوں گے یہ علیہ اللہ کے بارے میں کہا گیا ہے یا ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا جو اللہ کی دیگئے ہدایات پر چلتے ہیں کل نخبت منہ جمعیہ فائم ما یاتی انکم یا ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے یا کہا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں میں سے میری راہ میں دن رات چھپکے اور اللہ الاعلان خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کو روز محشر نہ کچھ خوف ہوگا نہ ہمگین ہوں گے ابھی آپ دیکھیں جو لوگ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں ان دنوں میں دے رہے ہیں وہ بیسے بھی دیتے آ رہے ہیں میری متعدد لوگوں سے بات بھی ان کو کرونا کا خوف ہی نہیں ہے بلکل سے نہیں وہ خوف سے مبرہ ہیں اور یہ واحد وہ چیز ہے جو آپ کر کے کہ آپ کے پاس جو بھی مال مطا موجود ہے یہ نہیں اسلام کا تنہی نہیں کہتا کہ آپ اپنا سب کچھ اٹھا کے دے دیں یہ کام جو سب کچھ اٹھا کے اللہ کی رامے دینا ہے یہ انبیاء علیہ السلام نے کیا ہم ان لوگوں کو نہیں پہنچ سکتے ہم ان کے فالور ضرور ہیں لیکن ہمیں چیزا چیزا چند چیزیں بتائے گی کہ آپ ان کو فالو کر لیں یہ آپ کے لئے بڑی ہیں ایک پرسنٹیج بتائے گی کہ آپ نے جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے اتنے پرسنٹ آپ نے لوگوں پر خرچ کرنا ہے تو اگر ہم یہ لوگوں پر خرچ کرنا شروع کر دیں یہ اتنی زبردست ویکسین ہے کہ کرونا تو بہت چھوٹی چیز ہے آپ کے پاس بیماری پھٹکے کی نہیں میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے کے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں میں جب چاہتا ہوں نا کہ میرا بچہ بیمار نہ ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی پہریب مفلس بیمار بچے کا علاج کرا دیتا ہوں تو اللہ کا بڑا شکر ہے میرے بچے کے پاس بیماری نہیں آتے یہ ایک صدقہ خیرات اس مصیبت کو ٹال دیتی ہے تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چھتوں پر چڑھ کے سارا زخیرہ اندوزی کر کے شام کو چھتوں پر چڑھ کے آزانیں دیں گے تو یہ مصیبتیں ٹال جائیں گی تو ایسے قطر نہیں ہوگا اگر مصیبتیں ٹال نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ملاورت زخیرہ اندوزی ان چیزوں سے باہران ہوگا آپ یقین جانے کئی لوگ ابھی اس انتظار میں ہیں کہ جس زن کرونا ختم ہوگا باستر دیکھنا آسا کیا کرسا یہ بڑا یہ بڑا علمی ہے اور یہ ایسی چیز اللہ تعالیٰ کو سخت نا پسند ہے ہم نے آگے ملک اسلام کے نام پر لے کے کیا کیا اللہ کو ایک دھوکہ دینے اولی بات کی اب ہم اس دھوکے میں اللہ تعالیٰ کو ڈالیں کیا وہ ہمارے دلوں کے حال نہیں جانتا ہے بلکل جانتا ہے یہ جو نَخْنُ أَقْرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد یہ اس کو بعض ٹی وی کے اوپر علماء کاریز رات آ کے وہ اس کو اپنے مقصد کے لئے استعمال کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈریکٹ نامانگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں شہرک سے قریب ہوں ایسی بات نہیں ہے وہ اس آیت کا 30% پڑھ کے لوگوں کو بے وکوف بناتے ہیں 100% نہیں پڑھتا ہے 100% اگر پڑھے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس انسان کو میں نے بنایا ہے یہ میری پیداوار ہے اور میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں تو یہ جو اس کے ذہن میں دھوکہ ہے نا میرے لئے جو میرے اس کے دل میں ایک چیز وہ باہر سا ہے وہ یہ کر سمجھتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تو اس سے پتا ہوں چاہیے کہ میں اس کی شہرک سے قریب ہوں اللہ تعالیٰ نے ایک قطن پور اس وارہ میں آپ پور اس وارہ میں بہت واضح آپ نے بات کر دی ہے کہ اللہ پاک نیتوں کے حال جانتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس سنس میں کہا ہمارے وہ لوگ جو لوگ کیونکہ دین سے لوگ نابلد ہیں عربی کا ترجمہ کسی کو آتا نہیں تو جب یہ میں پھر یہاں پر بات ہوئی الفاظ ہو لیا جائے گی علماء ایسو کی بات کروں گا ان لوگوں کی بات کروں گا جو دین کو اپنے مطلب کے لئے استعمال کرتے ہیں بیلکن ساہی بڑے اچھے اچھے مستدع دالم دین ہے جتنے لوگوں کو اچھی راہ بھی دکھائی ہے اور تب ہی لوگ اچھی راہ پر چل کر رہے ہیں تو وہ ان آیات کو اپنی مرضی کے لئے استعمال کرتے ہیں جیسے مرضی اب اللہ تعالیٰ نے بازے فرما جئے کہ میں اس کی شہرک سے قریب ہوں تو یہ تو جو اندر تیرے ہو بارا ہے یہ میں سب جانتا ہوں تو ابھی بھی کئی لوگ اس نظار ہم بڑھے ہیں کہ کرونا ختم ہوگا تو ہم بس اس کے بعد نہ پھر دیکھیں گے سی سی پارٹیاں ہم یہ سنتے یہ چیز بہت پنچ کرنے والی یہ اللہ تعالیٰ کو سختنا پسند ہے کہ میری پیدا کردہ مفلوق اور مجھے ہی دھوکہ دینے کے چکروں بیٹھی ہوئی ہے تو جب تک انسان اپنا ظاہر تو ہر کوئی صاف کرتا ہے میں بھی سننے سے رسول سے جا کے آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں لیکن اصل بات باطن کی ہوتی ہے تو ہم باطن صاف نہیں کرتے اور جو باطن سیتنا قریب تیر ہے ہم اس کو دھوکہ دینے کی قوش کرتے ہیں تو جسے دھوکہ ہم نے دینے کی نیت چھوڑ دینا تو انہم آمالو بینیاتے ہم لوگ دارمدار نیتوں کا ہماری نیتیں جسے دن صاف ہوں گی اس دن یہ کرونا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے میں تو سکھاتے میں ہمیں لکھتا ہے بہت شکریہ پیر صاحب آپ کی بہت اچھی باتیں ہم نے سری ناظرین آپ نے سنا پیر صاحب نے فرمایا کہ صدقہ اور خیرات بلا کو کھا جاتا ہے دلوں کو صاف کر کے اور یہ نیت کر کے کہ اللہ کی راہ پہ ہم خرچ کریں گے اپنا رزق کو شادہ کریں گے تو انشاءاللہ اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزبان گفران احمد چشتی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی